اب خبروں کی تفصیل شہر کے مختلف مقامات اور اداروں میں مولانا ابوالکلام آزاد کی یوم پیدائش کے موقع پر یوم تعلیم بنایا گیا اس موقع پر مختلف سیاسی سماجی اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں نے مولانا ابوالکلام کی خدمات کو سراتے ہوئے انہیں خراج پیش کیا اور مولانا ابوالکلام آزاد اتنے زبردست تعلیم ہونے کے بعد مفقر ہونے کے بعد اور آئے میں اسلام کو جاننے کے بعد ہندو مسلم ایک امیت کا یقین رکھتے تھے کہ انیس سو سیتائیس میں دیلی کی تاریخی جمعہ مزید پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں اور مولانا کے الفاظ میں گھڑاتا ہوں کہ کوئی پریشتہ آسکان کی غلق نہیں سنکرے اور یہ کہے کہ ہندوستان کا ہندو اور مسلمان الگ ہو جائے گا مولانا آزاد کے نظر یہ فکر پر حملہ ہے ابھی شکلہ جیسے ڈسکشن ہو رہا تھا اور شکلہ جیسے بات کرتی جو بات سمجھ میں آئی مجھے کہ تیرنگانہ نے کانگریس کی اور کانگریس نے ساتھیوں کی سرکار بنے گی لڑائی تو اس بات کی ہے ہی نہیں کہ آجے والے ایک اہینے کے اندر اکیارہ تاریخ کو بارہ تاریخ کو ہماری سرکار بن جائے گی لڑائی تو اس بات کی ہے جیسے ڈرنگانہ کے اور دوسری ریاستوں کے انتخاب پر جو قطیقے ہیں گے وہ یہ پیسہ کرے گی کہ دو ہزار انیس پہ اس دیش کا تفصیل ہونکتی رہے گی ہے دیگرے کے اور اگلی دو ہزار انیس کا لوگ سرکار کا اتخاب ہوگا وہ اتخاب کسی سرکار کو ورانے کا نہیں ہوگا دو ہزار انیس کا لوگ سرکار کا پچھنا ہوگا وہ اس بات کے لیے ہوگا میری انگری جی بہت اچھی نہیں ہے اور تیل کو مجھے آتی نہیں ہے اس لیے مجھے آپ ہندی میں بولنے کی اجازت دیچئے بہت شکریہ آپ ساتھیوں ابھی تمام جو نیتا گن ہیں انگریس پارٹی کے انہوں نے اپنی بات رکھی اور دیش کے کیا حالات ہیں اور ہم کو کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں انہوں نے بتایا میں آپ کی اجازت سے آپ کے بھی حاف پہ ان لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور برا نہیں لگنا چاہیے اگر لگے گا تو ماف کر دیچئے گا آج اس ملک میں جو انسنکھک لوگ ہیں جو دلد ہیں آدیواسی ہیں جو پچھڑے ہیں عدی پچھڑے ہیں مہلائیں قسام اور مزدور کہ اس بات کو کہنا نہیں مان چکے ہیں کہ سرکاریں بنتی اور بدلتی رہتی ہیں ہمارا قسمت ان کو خود ہی بدلنا ہے سوال یہ ہے کہ پھر بھی یہ کیوں آپ تمام راضیتی دلوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی کٹھا ہو جائیں گے وہ اس لئے کٹھا ہونے کے لئے آپ کو کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ اس بات کو بہت دہرائی سے سمجھتے ہیں کہ ایک سیٹھ کا چار بیٹا تھا چاروں آپس میں لڑتا رہتا تھا اور آپ جہین سہر ہیدر آباد کے لواسی ہیں چار منار کی بھی چار منارے ہیں اور جب میں پچھلی بار آیا تھا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ چار منار کی یہ چار منارے اندوستان کی اس گھنگا جنگی تہجیب کو پیپرجنٹ کرتی ہیں جس میں ہم کہتے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، ہیسائی آپس میں ہی بھائی بھائی یہ اور ایک کا پاک ہے جس جمہوریت ہی ہم بات کر رہے ہیں اس کی بھی چار پاؤں کی بات کی جاتی ہے کارچپالی کا، نیائی پالی کا، نیدھائی کا اور میڈیا کو بھی ایک استعمال مانا گیا ہے یہاں بھی چار ہیں اور یہ جو مسہور قصہ ہے کہ سیٹھ کے چار بیٹے آپس میں لڑتے رکھے تھے اس میں ہمیں ان کے چار بیٹے ہیں سیٹھ مرنے والے تھے اور چاروں بیٹوں کو بلائیا باری باری سے کہاں آپس میں مت لڑو کہاں مانتا ہے کہنے سے اگر بات ہوتی تو اچھے دن آتے آگے ہوتے ہیں کہنے سے کوئی بھٹا نہیں ہوتا اس کو جمین پہ لاغو کرنا پڑتا ہے تو ان کے بیٹے نہیں مانے تو پھر انہوں نے چاروں کو ایک ایک لگڑی بھی کہاں توڑ کر دکھاؤ چاروں نے توڑ دیا پھر چاروں کو بلائیا ایک ساتھ چار لگڑی کٹھا کر کے کہاں ایک ایک لگڑے توڑ کر دکھاؤ چاروں ان سے کوئی نہیں توڑ پائے یہ اتنی سی بات اس دیش کی جندہ کو بتا ہے کسی مر سے مر ویکتی کو پوچھے گا کس میں برد ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہہ گا کہ جملا میں برد ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک لگڑ ہوتا ہے لیکن یہ بات اس دیش کے راجنفک دلوں کو سمجھ میں نہیں آتا کیوں نہیں آتا ہے جو بھی پردان منتری دیش کو چار نہیں ہو اور مکمنتری انچات نہیں ہوتی ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ بحث ہی نہیں ہو جس پارٹی کے پاس سب سے زیادہ بیدھائیت ہوگا سو بھاوی کروپ سے اس پارٹی کا مکمنتری ہوگا اور جس پارٹی کے پاس سب سے زیادہ سانسد ہوگا سو بھاوی کروپ سے اس کا پردان منتری ہوگا ہم اس بات کے لئے بحث کر رہے ہیں کہ بچہ ہوگا تو نام کیا رکھیں پتنی بچے گی کب نہ دیش بچے گا کب نہ سامردھان بچے گا کب نہ اور یہ ہم نہیں بول گئے بھاوی کروپ سے پور منتری عرون سوری صاحب نے کہا کہ دو ہچار انیس کا جناو یدی بھاوی کروپ سے جیتی ہے تو جس میں مجھے شکت ہاں کو ہے کیا اگر جیتی ہے تو یہ دیش کا آخری جناو اگر ہم بولے ہوتے تو یہ بی جے پی آئی دی سے والے کہتے تیاریے تو اس کے بول رہا ہے کیونکہ اس کو پاکستان سے پریشا میتا ہے تو عرون سوری کو کہاں سے ملائے یسوان سنہا کو سرپلزان سنہا کو اور وہ تمام آواز جو بی جے پی کے بھیلتر اٹھ رہی ہیں دردے دل کا بیان تکشنا ہو تو آلوانی کو یاد کریں یہ کوئی سکتی ہے اس سکتی کی کمیرتہ کو سمجھنا چاہیے اور جتنے سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم سمجھان کے سممان میں ہیں لوگتن کی رکھا میں ہیں ان تمام لوگوں کو ایک جٹ ہونا چاہیے اور آپ لوگوں کو اس بات کو یاد کرسنا چاہیے سرکار آپ کو کچھ دے نہ دے سرکار ہونے کا یہ بھی بھروشہ دیتی ہے یہ بھی آپ کے لئے کافی ہوتا ہے یہ کتنا مشکل لور ہے جس بات آپ سمجھئے اس دیش کے پہلے سکھا منتری وہ آپ یاد کر رہے ہیں لیکن اس دیش کے بھیدر جو بحث خرا کیا گیا ہے ہم لوگ کہتے ہیں بیہاری بھاسا میں تو ٹکیا آدمی چھوڑنا ہے آپ تو دو کوڑیت آدمی کہتے ہیں وہ لوگ آج کل رازیتی کروں کے سرکتا اور ٹی وی پہ جانتے ہیں بیٹھ جاؤ مولانا بیٹھ جاؤ مولانا شاید اس بات کو جانتے ہی نہیں ہے کہ اس دیش کے پہلے سکھا منتری ہی مولانا جن کو اتحاس کی سمجھ نہیں ہوتی وہ اتحاس نہیں بناتے مولانا بیٹھ جانتے ہیں مولانا بیٹھ جانتے ہیں مولانا بیٹھ جانتے ہیں جیسے اکے پٹی سیون چلا رہے ہیں آج رام کی بات ہو رہے ہیں تو رام کے سمبند میں ایک بات جانیے کیونکہ مولانا بیٹھ جانتے ہیں ابن کلام آجاد صاحب اپنے آپ کو گاندھیان بھی اور گاندھی جی کیسے ران بھک بنے اس بارے میں جانتے ہیں ایک مہیلہ ان کے گھر میں تھی جن کو اچھوٹ سمجھا جاتا تھا وہ نوکرانی تھی ان کے گھر کی گاندھی جی کا برا سنیح تھا ان کے ساتھ اور جب بھی بھی ڈر لگتا تھا اکیلے سونے میں گاندھی جی کو ڈر لگتا آپ کو ہی لگتا ہوگا آپ گاندھی جی پھوری چھپ مریج کا سنیح بھگا پھر لگتا تھا ہم جب ممس کی ہیں اور ممس کی سارے گھن دوس ہمارے بھیدر بات ہیں اوٹار تو نہیں جیبن میں گلتی کرتے ہیں سیکھتے ہیں اس کو جیبن میں لابو کرتے ہیں صدھاتے ہیں یہی کو ممس ہونے کا مطلب اوٹار تو نہیں ہے تو گاندھی جی پھر ڈر لگتا تھا تو اس مہیرہ نے ایک ترقیب نکاز آیا کہ کمائی سنے آتے ہوئے گاندھی جی کو سناتے ہیں گاندھی جی دیدار سنے بڑے ہوگا اور گاندھی جی جب بڑے ہوگا مطلب موں سے بڑے نہیں ہوگا کن سے کام سے بڑے ہوگا اس لوگ مون سے بڑے بڑے آتے ہیں بول بول کر کے بڑے ہو جاتے ہیں سردار پٹل کے مورتی کے سامنے میں بڑا بڑا کھڑے ہو کر کے بڑے ہو جاتے ہیں موڈی جی کے وہ تصویر دیکھی آدمی اس اینگل سے بھوٹو کھینا کھیجا گیا ہے کہ یہ ایک سوا بیراسی پیٹ اونچی سرداد تکل کی مونٹی سے جاتے اونچے موڈی جی دکھائیں گے تو گاندی جی بیریش پرنے کے لئے جانے والے تھے تو انہوں نے کہا کہ ڈڑ تو مجھے وہاں بھی دکھیں میں کیا کروں گا تو انہوں نے کہا کہ رام کا نام گیا ہے گاندی جی کے جو رام ہیں ان کے جیون جینے کے سنگھرس اور اس جردو جہد سے جڑے ہوئے ہیں اور موڈی جی کے جو رام ہیں وہ پرسی پیٹے کے ہوئے ہیں اس کا خط راکس نیچے ہیں اور اس رام کے بارے میں تلسی راکس نے جو رام سے ایک مانس دکھا ہے اس میں ایک سلوک ہے سوڑ دنسی راکس سکھتے ہیں اور اس شبتوں کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بتا چلے گا کہ گنگا جملی تہجیب کی بات کوئی چھناوی تقریب نہیں ہے ہمارا ادھیاس ہے اس پاس کو ان کو جانتا ہے اور نام بدلنے سے نہ دیس بدلتا ہے نہ ادھیاس بدلتا ہے مان نیچے کہ میرا نام کنیہ ہے میں اپنا نام جون خومس کروں لیکن باب کے نام کا کیا کرنگا بدل کونگا اسی لئے آپ مرادہ باد مہجہ باد اس بحث میں مت جائیے میں اس لئے اس بحث میں نہیں جاتا ہوں کیونکہ ہم کو پتا ہے کہ یہ جادوگر کا وہ خیل ہے کہ آپ پلک جھکے وہ جو ہے ہاتھ کی سپائی سے کبھوتر نکال دیں اور آپ اپنے طرح کرنے کی شکتی کو کھو دیں گے اور آپ اپنے واضح سوال سے محروم کر دیے جائیں گے آپ کو ایک پارٹی ڈرائے گی اور دوسری پارٹی اس کا ڈر دکھائے گا ایک بات میں آپ کو بہت ایمانداری سے کہہ دینا چاہتا ہوں کانگریس پارٹی گاندھی جی کی پارٹی ہے کانگریس پارٹی نہرو جی کی پارٹی ہے کانگریس پارٹی مولانا اول کلام آجاد کی پارٹی ہے کانگریس پارٹی آچاج کرپلانی کی بھی پارٹی ہے اور آج آچاج کرپلانی سے بھی شمکل دیئے دن ہے یہ جو تہجیب ہے اس تہجیب میں جو سب سے بہترین بات ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کسی ایک دھرن سے یا ایک جاتی سے بورا نہیں ہوتا ہے تمام جاتی دھرن سنسکرٹی بھاسا بھولی ملکت کے ہندوستان کو گڑھتا ہے یہ ہندوستان کی کیوں اس ہندوستان کو گڑھنا چاہتا ہے کیوں اس کو ہم ایک ایسا روپ دینا چاہتے ہیں جو سمبھا بھی نہیں وہ اس لیے کہ ہم اس پریاست میں لگے لوگوں کے بیواتوں میں انجھے رہیں اور وہ ایک ایک کر کے ہمارے بچوں کا بھوش ہم سے چھینے اور آج جب چنا ہو رہی میں سیدھے طور پر مجھے بیانا چاہتا ہے جہاں تک سندیش کی بات ہے تو آئین کو بچانا جزاکت کری ہے جہاں اور اس کے لیے جو سندیش دے کے جانا ہے جو بھی بیفکش ہے اس کو مقابلہ کرنا ہے آپ کی بھاشنا سے جو سندیش ملا ہے میں اپنی پارٹی پہ تندیش دوں اور سب کو جوہاں دل بڑا کر کے ایک جو ڈھوکے یہ جو سندیش سندیش دے کے لیے آج اس جل سے کہیں سندیش دیتے ہیں میرے تلنگانہ کے ساتھیوں اور میرے بھائیوں اگر ہم ایمائیم کو اوٹ دیتے ہیں تو وہ ٹی آر ایس کے ہرز میں جاتا ہے اگر ہم ٹی آر ایس کو ہی اوٹ دیتے ہیں تو وہ بی جے پی کی سپورٹ میں جاتا ہے اور بی جے پی وہ طاقت ہے ہندوستان کے اندر جو سیکلرزم کو ختم کرنا اور کمریزم کو بڑا کرنے کی بات کرتی ہے اور آج یہ کہتا ہوں میں کہ جو ہے آج تلنگانہ کے اندر میں تلنگانہ کے اندر سے یہ آواز لگاتا ہوں میں تمام ہندوستانیوں کو دوہزار ونیس کے چناؤں میں بی جے پی کو وہ مو توڑ جھٹکا جنا ہے تو اس کا ایک نقصہ ہے بی جے بی کے پاس ایک نقصہ ہے تو ہم سیکلرزم کے پاس بھی ایک نقصہ ہے بی جے بی کی کی ٹوڑنے کا کام اگر کر سکتی ہے تو غریب عوام ہندوستان کی کر سکتی ہے وہ کی کا نام ہے میں جو آج کہہ رہا ہوں آپ لوگ کو آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ ایک کمریزم پارٹیوں کی کی جو ہے وہ مذہبوں کی تالمیل اگر ہم کسی مذہب کے بارے میں اگر بات کرنے سے اچھا کہ ہم اگر سیکلرزم کے اوپر بات کریں تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان آزادی کے بعد بھی جو آزاد نہ ہو سکا ان سیکلرزم کے کمریزم لوگوں کی چکر میں وہ آزاد ہو جائے گا اور ترخی اور بلندین کے اوپر چلا جائے گا مولانا عبدالکلام آزاد کی ایک بات بہت بہترین ہے اگر انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھ کو سارے ہندو اور مسلمانوں کو الگ الگ کر کے مجھ کو سوراج کر دے دو گے تو میں وہ سوراج کو ڈھوکر مار دوں گا تو مولانا عبدالکلام آزاد ایک سیکلر اور ایک بہت ہی محبت ہی سوچ رکھنے والے ایک جو دیکیوں پر کام کرنے والے ہیں میرے دوست ایک بات سن لو کہ مولانا عبدالکلام آزاد کے وقت جب ہندوستان بڑھوارے میں ایک دور پہ ٹھراوا تھا تو مولانا کی بڑی تڑپ تھی کہ اس کو روک لے مگر آپ لوگ غور کریں جب پاکستان بنانے کی جو جتجو کر رہا تھا وہ ایک بیارسٹر تھا اور آج موڈی کو بچانے کی جو پیش کر رہا وہ بھی ایدرابت کا ایک بیارسٹر تھا انہیں سارے چیزوں ہم دیکھتے ہوئے ہمارے لوگ کافی سمجھتا رہے کہ ساتھ تاریخ و دن کیا کرنا ان کو باقوں بھی معلوم ہو چکا ہے اور جہاں تک ہمارے ناصر بھئی نے کہا ہے کہ گاؤں گاؤں جانا ہے تو آرڑی ناصر بھئی ہم آڈیلا بھار نظام بھار سنگر ریٹی کا دور پھٹکے آ چکے ہیں وہاں کے لوگوں کے محلوں میں مزیدوں میں ہم کافی امید ہیں ہم لوگ کہ وہاں پر ہم اچھا رسمان ملا آپ باقیے جتنے اصلاح ہیں براپر نتیب بھئی خیادت میں ہر گاؤں گاؤں جائیں گے جھوڑ جھوڑ جائیں گے اور بتائیں گے ایسا کہنے کے سامنے کہا ہے کانگریس کا بہت بڑا نی لے اور کانگریس اپنے مینیفیسٹ کو کرنا براپر جا کے بتائیں گی اور ابیسی کی فالیسی بھی انشاءاللہ ہمیں جلی بھوڑ کر سامنے بتائیں گے براہ